عمر عیوب صاحب کو خان صاحب نے پرائی ملسٹر کنڈیڈیٹ کیلئے پوائنٹ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ طالعہ طریقہ صاحب کا کنڈیڈیٹ ہوگا پرائی ملسٹر پورپوریو کیلئے تمام پرلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مجھے ایک اسائیمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پرلیٹیکل پارٹیز کی اس طرح ہمارے میں ڈیٹ کو چوری کی گیا ہے تو اس کے حوالے سے خان صاحب آج شام تک باقایتہ ڈیٹ دے دیں گے پوری ملک میں اس پہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے بانی پی ٹی آئی نے عمر عیوب کو وزارت عظمہ کا امیدوار نامزد کر دیا نیا اسلام اکبال وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد سالار خان کاکڑ کو بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے لیے اتار دیا گیا اصر کیسر کے بھائی آکی بولا سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی نامزد پی ٹی آئی کا ہفتے کو ملگیر تحریک چلانے کا اعلان بیریسٹر گوہر کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے کسی کو جالی منڈیٹ سے حکومت میں آنے کا حق نہیں برف پہ گھر گئی پی ٹی آئی کی عالی قیادت نے جے ایوائی سے رابطہ کر لیا بریسٹر گوہر علی کی قیادت میں وفت آج رات مولانا فضل رحمان سے ملاقات کرے گا وفت میں اسد کیسر بریسٹر سیف اور اخونزادہ حسین احمد شامل ہوں گے پی ٹی آئی نے تصدیق کر دی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے رابطوں کی تردید کر دی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا امنی سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے کمیٹی بنا رکھی ہے جس کو رابطہ کرنا ہے وہ کمیٹی کے چیمین سے رابطہ کر سکتا ہے مسلمڈی کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین کے اڈیالا جیل احمد پرویز الہی سے جیل میں ملاقات چودری شجاعت کی موجودہ سیاسے صورتحال پر گفتگو پی ٹی آئی کے روپوشن اور آنماؤں کی جائدادیں کر کرنے کا حکم پولس گاڑیاں جلانے کے کیس میں اشتہاریوں کی جائدادیں کر 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 جائیں گی عدالت نے آزم سواتی زبیر نیازی مراد سعید حماد عزر اسلام اقبال کی جائداد کر کرنے کا حکم دیا امتیاز شیخ فرط عباس واسی قیوم عباسی اور حامد رضا بھی شامل جمعیت علماء اسلام کا بلوچستان میں بھی حکومت کا حصہ نابرنے کا فیصلہ جی ایو آئی کے مطابق کسی بھی حکومت میں شامل ہونا انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا قومی اسمبلی بلوچستان اور خبر پختلخواہ اسمبلی میں جی ایو آئی اپوزیشن میں بیٹھے گی جی ایو آئی ملک میں دوبارہ انتخاب آ چاہتی ہے نواز شریف کی این اے پندرہ مانس تیرہ کا انتخابی نتیجہ روکنے کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے سابق وزیراعظم کی اپیل خارج کر دی شہزادہ آگستاز سب خان کی جیت برقرار کامیاب امیدوار کا نوٹیفکیشن روکنے کی استعداد مسترد نواز شریف کے وقیر جانگیر جدون نے کیس دوبارہ سننے کی استعداد کر دی این ایک سو ٹائیس لاہور سے اون چودوے کی کامیابی کا نوٹیفکیشن واپس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ریٹرنگ افسر سے تین روز میں ریپورٹ طلب کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنے غلطی تصدیم کر لی ہے الیکشن کمیشن سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے دو ازار چوبیس کا جو انتخاب ہے یہ داندلی زدہ بھی ہے متنازہ بھی ہے اور اس کے نتائج جالی بھی ہیں اور حقیقت میں یہ جمہوری عمل اور پارلیمانی عمل کے لیے ایک سیاہ دھبا ہے کہ تیس چالیس حلقوں کو ٹارگٹ کر کے نتائج تبدیل ہوتے ہیں اور حکومت سازی کے لیے اس کی انجینرنگ ہوتی ہے عام انتخابات دھاندی زدہ ہیں جماعت اسلامی کا مبینہ دھاندی پر وائیڈ پیپر جاری کرنے کا اعلان لیاقت بلوش کہتے ہیں تیس سے چالیس حلقوں میں نتائج تبدیل کیے گئے سندھ خیبر پختونخواہ میں جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ہرایا گیا شازیہ مری نے جی ٹی اے کو سیاسی یتیموں کا گروپ قرار دے دیا الزام لگایا کہ ان کے حلقے میں پینتالیس منٹ تک فائرنگ کی گئی خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا اپنے حلقے سے ایک کارکن کے لاش بھی اٹھائی پی ایس چالیس اور پی ایس ستر میں بدترین دھاندی ہوئی انتخابی نتائج چیلنج کرنا یا دھنکی دینا پیپرز پارٹی کا شیوہ نہیں گیس مہنگی ہو گئی اب بیزلی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کی باری وفاقی کابینہ نے گیس مہنگی کرنے کی منظوری دے دی کل سے پیٹرول ایک روپیہ سینتالیس پیسے ڈیزل ساڑھے سات روپے مہنگا ہو سکتا ہے بیزلی کی قیمت میں اضافی کی تجویز پر نیپرا فیصلہ سنائے گی نئے صدر کیامت سے پہلے ایوانس صدر کی تزینوں آرائش کا فیصلہ سی ڈی اے کا ایوانس صدر کمیٹی روم کیبنٹ بلوک سٹاف کولونی پولیس بیرکس اور جامعہ مسجد کی تزینوں آرائش کرے گا ونڈوز کو کور کر کے الومینیم فریم فکس کیے جائیں گے سی ڈی اے حکام کے مطابق مرمت اور آرائش کا کام مرکزی تقریب سے پہلے مکمل ہوگا حکومت سازی کا فیصلہ پاکستانی سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو ملر کا کہنا ہے ایک پارٹی کی اکثریت نہ ہو سیاسی جماعتیں اتحاد کر لیتی ہیں انتقابات پر لگنے والے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے پاکستان سمیت خطے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں پی ایس ایل نائن کے لیے ایک ارب ترانوے کروڑ کے بجٹ کی منظوری پی سی بی کے بورٹ آف گوونرس میں اہم فیصلے پی ایس ایل سے دھائی ارب روپے کی آمنن متوقع ملتان اور راولپنڈے کرکٹ سٹیٹیم میں ڈیجیٹل سکرین سے نفذ کرنے کی منظوری اسلام آباد کرکٹ اسوسییشن بھی بحال اسوسییشن کے موطلی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ ٹیسٹ کھیلنے سے انکار پی سی بی نے ہارس راوپ کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر دیا تیس جون دوہزار چوبیس تک غیر ملکی لیگ کھیلنے کی اجازت نہیں ملے گی ملک بھر میں سترہ سے اکیس پروری تک بارشیں ہوں گی میکمہ موسمیات نے نوید سنا دی گلگت بلتستان اور کشمیر کے کئی علاقوں میں موسرہ دھار بارش ہو سکتی ہے پہاڑوں پر برد باری کے علاوہ جالہ باری کا بھی امکار پوچھتے ہیں وہ کے غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں کیا مرزا غالب کو دنیا چھوڑے ایک سو پچھپن برس بید گئے تیرہ برس کی عمر میں شائری شروع کی ابتدا میں تخلص اصد رکھا بات میں غالب ہو گئے فینس کا فیوریٹ کردار بڑے پردے پر انٹری کے لئے تیار مامل سٹوڈیوز کے فیلم ڈیڈ پول اینڈ ڈا وولف ورائن کا ٹیزر جاری فلم 26 جولائی کو بڑی سکرین کی زینہ پڑی